ہیلو گائز میں ہوں فراز اور آج کے سٹرول میں میں آپ کو پب جی موبائل کی نیو اپ ڈیٹ کو انسٹال کرنے کے دو طریقے بتاؤں گا سو میک شور ٹو آپ نے پوری جو ویڈیو ہے اس کو لاس تک دیکھنا ہے سو اس میں جو دو طریقے ہوں گے پہلا طریقہ تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن دوسرا آسان ہوگا لیکن آپ نے دونوں دیکھنا ہے کیونکہ یہ دونوں طریقے بعد میں آپ کے کام آ سکتے ہیں سو سب سے پہلے جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اپ ڈیٹ کی اپ ڈیٹ شو ہو رہی ہے اگر آپ کو نہیں ہو رہی تو آپ اپنے ایمیلیٹر کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر کے دیکھیں ایک بار اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کی جو اپ ڈیٹ کی آنا شروع ہو جائے ہم نے یہاں سے اس کو اپ ڈیٹ نہیں کرنا کیونکہ ہم نے مینول طریقے سے اسے انسٹال کرنا اس اپ ڈیٹ کو سو اس کے لئے آپ نے جو ایمیلیٹر کی سیٹنگ ہے وہاں پہ جانا ہے اور یہاں سے ڈیگنوز میں جانا ہے اور یہاں سے آپ نے جو اس کی جو لوکیشن ہے جہاں پہ ڈانلوڈ ہوتی ہے یہ گیم ایس ڈی کی لوکیشن ہوگی یہ آپ کے کمپیوٹر میں جہاں پہ بھی یہ لوکیشن بنتی ہے آپ نے اس فولڈر میں جانا ہے تو اس فولڈر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پرانی اپ ڈیٹ تھی وہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہے آپ نے اس کو ڈلیٹ کر دینا ہے اگر آپ دوسری فائل بھی ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی انسٹالیشن میں اگر کوئی گڑ بڑ آتی ہے تو اس کو آپ نے لازمی ڈلیٹ کرنا ہے پرانی اپ ڈیٹ کو اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس کی جو اپ ڈیٹ کی اپشن آرہی ہے یہاں پہ ایک بار کلک کرنا ہے اور یہاں سے اس کی ڈانلوڈنگ سٹارٹ ہوگی آپ نے اس کو کینسل کر دینا ہے اسے ڈانلوڈ نہیں کرنا ہے صرف تھوڑی سی یعنی کہ ڈانلوڈ کرنا ہے تاکہ یہ جو فائل ہے یہاں پہ شو ہو جائے ڈاٹ ٹی ڈی ڈی کی فائل اسے ہم کو جو اس کا جو ورزن ہوگا وہ ملوم پڑ جائے گا سو اب اس کو ہم اسے یہاں سے کینسل کر دیتے ہیں اب یہاں سے آپ نے گوگل میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپک پیور ٹائپ کرنا ہے اور اس کی ویب سیٹ جو ہے وہ اوپن کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ یہی جو ورزن تھا یہ وہاں پہ آ چکا ہے یا نہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیو ورزن تھا وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے سو ہم اس ویب سیٹ سے جو یہ فائل ہے یہ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں نیو ورزن والی اب میں یہاں سے اس کو جو آئی ڈی ایم کے ذریعے ڈانلوڈ کروں گا اور پھر فائل کو ڈانلوڈ کرنے کے بعد دوبارہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کو اس کو انسٹال کیسے کرنی ہے اب یہ فائل ڈانلوڈ ہو چکی ہے اور اس کو میں اٹھا کے تو ڈیکسٹا پہ لے جاتا ہوں اور اب میں جو ٹیم فالا فولڈر ہے اسے اوپن کرتا ہوں اور یہ جو پرانی فائل تھی اسے ڈلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کو یہاں پہ جا کے میں پیسٹ کر دے گا اب یہ فائل کپی ہو چکی ہے اب یہ ڈٹ ڈ ای ڈوڈ اے پی کے والی فائل ہے آپ نے اس کی جو ایوڈ eksٹنشن ہے وہ چینج کرنی ہے zip میں سو اس کو ہم چینج کرتے ہیں ڈ آٹ زر میں اب یہ فائل چینج ہو چکی ہے اب اس کو اوپن کریں گے تو آپ کو فائل سے نظر آئیں گے اس میں آپ نے اس کو یہاں سے ایکسٹریکٹ کر دینا یس کی فائل جو اوپن کر دینا ہے باہر فولڈر میں آجائیں گے سب کچھ اب یہ جو ایکسٹریکٹ فولڈرائز میں جو ساری فائلیں پڑی ہوئی ہیں یہ ڈاٹ اے پی کے والی فائل ہے جو پب جی موبیل کی جو اپلیکیشن تو اب اس کو جو ہم نے کیسے انسٹال کرنا ہے اس کے لیے آپ نے ایمولیٹر میں جانا ہے دوبارہ اور یہاں سے دوبارہ ڈائیگنوز میں جانا ہے آپ نے اور یہاں سے جو ایمولیٹر کی لوکیشن آپ نے دیکھنا ہے ایمولیٹر ایمولیٹر کی جو لوکیشن ہوگی یو آئی والا فولڈر ہوگا اس میں وہ آپ نے اپنے اوپن کرنا ہے یہاں سے آپ نے اس انڈرویٹ ایمولیٹر کو جو ہے یہ والی ایپلیکیشن اوپن کرنی ہے اور یہاں پہ آپ کو جو پب جی موبیل کی اپلیکیشن ہے وہ شو ہو رہی ہوگی ہے پرانی پب جی ہے تو یہاں سے آپ نے اپنے کیبورڈ سے ایف نائن پریس کرنا ہے اور اس کے بعد یہ اپشن شو ہونا شروع ہو جائیں گی آپ نے یہاں سے جو یہ براؤزر ہے یہاں پہ آپ نے جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے اے پی کے پیور سیم جو ویب سائٹ تھی یہاں پہ بھی آپ نے سرچ کرنا ہے لیکن یہاں پہ آپ نے جو ہے ایک اور اپلیکیشن ہے وہ فائل منجر ہے اس کو آپ نے دونلوڈ کرنا ہے اور یہاں سے انسٹال کرنا ہے اب یہ فائل منجر جو ہے میں انسٹال کروں گا آپ کوئی بھی اور فائل منجر انسٹال کر سکتے ہیں جو لیکن میرا فیورٹ یہ ہے یہ سو یہاں سے آپ نے اس کو دونلوڈ کرنا ہے اب یہ دونل ہو چکا ہے اور یہاں سے یہ دریکٹ انسٹال ہو جائے گا آپ نے اسے انسٹال کر دینا ہے اور یہاں سے اسے دن کر دینا ہے اب آپ نے دریکٹ بیک چلے جانا ہے اور یہاں سے اس کا جو فائل منجر تھا جو ابھی انسٹال کیا ہے اسے اوپن کرنا ہے اب یہاں سے اپنے سائیڈ میں مینیو بار کھولنا ہے اور یہاں سے اپنے سسٹم میں جانا ہے اور یہاں سے ڈیٹا میں اور پھر نیچے شیئر ون والا فولڈر ہوگا اسے اوپن کرنا ہے اور یہ سیم فولڈر ہے جو آپ کے جو پی سی میں ٹیمپ والی فولڈر میں جو پی سی شیئر والا فولڈر ہے وہ سیم یہی فولڈر ہے سو جو ابھی دونلوڈ فائل ہوتی ہے اس فولڈر میں چلے جاتی ہے تو ہم نے جو ابھی ڈاؤنلوڈ کر کے ایک سٹریٹ کی تھی یہ ابھی فائل یہاں پہ موجود ہے تو ہم اس کو اوپن کر کے یہاں سے انسٹال کریں گے اب یہاں سے یہ ڈریکٹ انسٹال ہو جائے گی اگر آپ پرانی گیم ڈلیٹ نہیں کر کے یہ انسٹال کریں گے تو یہ پرانی فائل کے ساتھ مرج ہو جائے گی یعنی کہ پرانی سیڈنگز گیم کی وہیں کے وہیں رہیں گی سو یہاں سے اب انسٹال کرتے ہیں تو اب انسٹالیشن کے بعد یہ ڈریکٹ یہاں سے اوپن ہو سکتی ہے لیکن ہم ڈن کریں گے اور اس کے بعد انڈرویڈ والا فولڈر ہے اس کو اوپن کرنا ہے یہاں سے ڈریکٹ انسٹ کی فائل ہے اس میں یہ اپنے پورا فولڈر جو ہے وہ کاپی کر لینا ہے اور بیک ہوم میں جانا ہے اور یہاں سے مین سٹریج میں انڈرویڈ والی فولڈر میں جانا ہے اور یہاں پہ سیم او بی بی والی فائل ہوگی یہاں پہ آپ نے پہلے بھی کی جو فائل پڑی ہوئی ہے یہاں پہ آپ پیسٹ کر دیں گے تو جو پرانی فائل گیم کی فائل ہے اس کے ساتھ یہ مرڈ ہو جائے گی تو آپ کو میپس اور سیٹنگز جو دوبارہ داؤن لوڈ نہیں کرنے پڑیں گے سو یہ اس فائل کا جو ہے یہ طریقہ اس میتھڈ کے لیے جو ہے نا یہ ایک فائدہ ہے کہ ہم کو دوبارہ سے میپ جو ہے وہ داؤن لوڈ نہیں کرنے پڑتے ہیں اور سیٹنگز وہیں کہ وہیں رہتی ہے سو اب یہ گیم جو ہے وہ انسٹال ہو چکی ہے اس میتھر سے اب ہم ایک جیٹ کرتے ہیں وہ اس گیم کو یہاں سے اوپن کرتے ہیں اور یہ کیونکہ ہم نے دوسری طرح سے انڈرو ایڈ 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 اوپن کیا تھا تو یہ اپشن دے رہا ہے تو اس کو میں کینسل کر دیتا ہوں سو گائز یہ گیم جو اب انسٹال ہو چکی ہے وہ یہ صحیح سے لوڈنگ ہو رہی ہے سب کچھ صحیح ورکنگ کر رہا ہے یہاں پہ تھوڑا سا گلچ آیا ہوا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ یہ اپ ڈیٹ کی کی وجہ سے ہے میں اسے ایک بار ریسٹارٹ کروں گا تو یہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا تو اسے میں اب یہاں سے ایکسٹ کر دیتا ہوں تو اب میں دوبارہ سے یہاں سے اس کو پلے کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے اپ ڈیٹ کی اپشن چلے گئی ہے کیونکہ گیم بلکل صحیح سے انسٹال ہو چکی ہے سو میں یہاں سے اسے پلے کرتا ہوں اب یہ گیم دوبارہ سے اپن ہو چکی ہے اور اب جو وہ پہلے والی پرابلم تھی وہ ریسٹارٹ کے بعد نہیں آ رہی یعنی کہ وہ ایسے گلچ تھا سو اب یہ پوری گیم جو ہے سے اسے انسٹال ہو چکی ہے لیکن جو یہ والی فائل تھی یہ موبائل اس میں تھوڑا سا پرابلم آتی رہتی ہے لیکن وہ اپ ڈیٹ کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن جو زیادہ بہتر طریقہ ہے وہ دوسری فائل کے ذریعہ جو میں اب آپ کو بتاؤں گا اس میتھرڈ میں جو دوسرا میتھرڈ ہے وہ بھی سیم ہی ہے لیکن آپ کو جو فائل ہے وہ صرف چینج کرنا پڑتی ہے اس میتھرڈ میں ہم نے پب جو موبائل کی اپنی ویب سیٹ سے اے پی کے والی فائل دونلوڈ کرنی ہے اور اسے ویسے ہی انسٹال کرنی ہے سو سمپل سا وہی طریقہ ہے صرف ہم نے فائل جو ہے وہ چینج کرنی ہے اور یہ جو فائل ہوگی یہ افیشل فائل ہوگی یہ ایمولیٹر میں بلکل صحیح کام کرے گی اور میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ یہی فائل جو ہے آپ نے یہاں سے دونلوڈ کرنی ہے لیکن یہ کبھی کبھی یہاں پہ شو نہیں ہوتی کبھی کبھی ایویلیبل نہیں ہوتی جب اپ ڈیٹ آتی ہے سو یہ پرابلم ہوتی ہے تو ہم دوسرا طریقہ استعمال کرتے ہیں لیکن اب کیونکہ یہ یہاں پہ شو ہو رہی ہے تو ہم یہاں سے یہ جو فائل ہے یہ ڈانلوڈ کر دیتے ہیں تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ یہ جو طریقہ دوسرا آپ وہی یوز کریں پہلے والا طریقہ یوز نہ کریں اگر آپ وہ والی فائل وہاں پہ موجود نہ ہو لیکن اس اپ ڈیٹ میں تو موجود ہے لیکن اگر آئے گی وہ اپ ڈیٹ اگر نہ ملا طریقہ تو پھر آپ پہلے والا طریقہ یوز کر سکتے ہیں سو اب یہ فائل ڈانلوڈ ہو چکی ہے تو اگر آپ کے پاس یہ جو اپ ڈیٹ ہو چکی ہے اگر اس کی گیم آپ وہاں سے بھی اٹھا کے لاسکتے ہیں اپنے ٹیم والے فولڈر میں اور ڈریکٹ اسی طریقے سے انسٹال کر سکتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کو طریقہ پہلے بتایا تھا سو اب ہم جو یہ فائل ہے وہ ڈانلوڈ ہوئی ہوئی ہے تو ہم جو پرانی گیم تھی اسے ڈلیٹ کر چکے ہیں تو اب اس کو ہم نے وہی پہ پیسٹ کرنا ہے پرانے والے جو اٹھاپ والا فولڈر تھا اسی لیکیشن میں ہم نے اس کو پپی کر دینا ہے اب اس کے بعد سیم وہی طریقہ یہ جو فائل مینجر تھا اس کا ایکننی شہ رہا اس کو آپ نے دوبارہ سے اوپن کرنا ہے اب یہ یہاں سے اوپن ہو چکا ہے آپ نے دوبارہ سے اسی لیکیشن میں جانا ہے ٹیمپ والے فولڈر والی یہاں سے آپ نے شہر ون والے فولڈر میں جانا ہے اور وہ جو فائل تھی ابھی ہم نے جو ڈانلوڈ کی ہے پب جی موبیل کے اپنی ویب سیٹ سے وہ جو فائل ہے اس کو آپ نے ڈریکٹ لی یہاں سے بس اوپن کرنا ہے تو یہ انسٹال ہو جائے گی ڈریکٹ لی صرف بہت ہی ایزی یہ سیٹ اپ ہے اگر آپ یہ والا سیٹ اپ کریں گے تو آپ کو دوبارہ سے وہ جو او بی والی فائل جو چینج نہیں کرنے پڑے گی وہ ایکس اے پی کے والی فائل میں آپ کو چینج کرنا پڑتی ہے سو یہ ڈریکٹ انسٹال ہو رہی ہے اب انسٹالیشن کے بعد آپ کی گیم جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی تو یہ یہ جو طریقہ یہ بہت ہی ایزی ہے اگر آپ کی جو اپ ڈیٹ میں کبھی پرابلم آتے ہیں تو آپ یہ والا طریقہ یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ایزی ہے اب یہ انسٹال ہو چکی ہے اس کو ہم یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں اور اب یہ کیونکہ ہم نے پچھلی گیم ڈلیٹ کر کے انسٹال کی ہے اس لئے جو پرانی سیٹنگ سے وہ ہتم ہو چکی ہیں اور یہ بلکل فریش گیم انسٹال ہوئی ہے تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیم فلی ورک کر رہی ہے کوئی کلچ نہیں آرہا بلکل سے ہی سے ڈانلوڈ ہوگی ہے گیم اور بلکل ورکنگ کر رہی ہے سو بہت ہی ایزی یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا یہ بہت ہی ایزی ہے تو آپ کو جو دوبارہ اپ ڈیٹ کرتے وقت کوئی پرشانی نہیں ہوگی آپ ایزی لی انسٹال کر سکتے ہیں کوئی بھی اپلیکیشن سو گائز آج کے لئے بس اتنے ہی میک شور ٹو سبسکرائب میں چینل تو پھر ملتے ہم نیکس ویڈیو میں